نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی صفحہ نمبر 193 مسئلہ رفع سبابہ رفع کا کیا مانا ہوتا ہے؟ اٹھانا اور سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو سبو شتم کس کو کہتے ہیں؟ گالی گلوچ کو تو عموماً لڑائی جھگڑے کے وقت جب کسی کو تانہ دیا جاتا ہے یا لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے تم کہہ کے تو یہ اسی انگلی کو ہی نہیں شہادت کی انگلی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے عربی میں اس کو سبابہ کہتے ہیں تو اس انگلی کا اٹھانا نماز میں کیا مانے رکھتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قاعدہ میں قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھتے ہوئے سٹنگ پوزیشن نماز کے قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے پس اس کے ساتھ دعا مانگتے یعنی یہ اٹھے بھی ہوتی تھی جب آپ دعا مانگتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے درمیانی انگلی کونسی جو سب سے بڑی انگلی ہے اور انگوٹھا تو ان دونوں کو وہاں جوڑ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے اب آپ جب تینوں انگلیاں یہ بند کریں گے اور ایک اٹھائے رکھیں گے تو خود بخود یہ جو میڈل فنگر ہے یہ جو سب سے بڑی ہے انگلی یہ انگوٹھے کے ساتھ آٹومیٹیکلی لگ جائے گی یعنی ایسا نہیں کہ دو کھولی چھوڑنی ہے بلکہ ایک انگلی اٹھانی ہے تین انگلیاں بند اور تین انگلیاں پھر جا لگیں گی کس کو انگوٹھے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کرتے یعنی سامنے ہوتی انگلی حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قادہ میں بیٹھے دو انگلیوں کو بند کیا انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے ہلکہ بنایا اور انگوشت شہادت سے اشارہ کیا یعنی یہ دو انگلیاں جو آخری والی ہیں یہ زیادہ اندر ہوں گی تیسری کم ہوگی کیونکہ یہ انگوٹھے کے ساتھ لگی بھی ہوگی اور ایک انگلی اٹھی بھی ہوگی حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے یعنی صرف اٹھائے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ ہلتی بھی تھی صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں بلکہ روایات میں کیا تھا کہ تشہد جب شروع کرتے تھے تو ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے یعنی اس کو نارمل طریقے سے ہونا چاہیے کھیج کے نہیں یا اکڑا کے نہیں کھڑا کرنا چاہیے بلکہ ہلکہ سا اسے خمدار ہونا چاہیے قادہ تشہد سے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں رفل یدین کریں حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جائیں اچھا یہ جو انگلی کا کھڑا کرنا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتا ہے کہ شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہے اس انگلی کا نماز میں حرکت دینا یعنی جیسے آپ شیطان کو لوہے کا ڈنڈا مار رہے ہو ویسے تو آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں تو کہیں ملتا نہیں پکڑنا چاہیں پکڑا نہیں جاتا تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں آپ اس سنت کی پیروی کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو مارنے کا اب ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ حرکت نہ دی جائے انگلی تو شیخ علبانی فرماتے ہیں کہ انگلی کو حرکت نہ دینے والی روایت شاز یا منکر ہے منکر ہے آخری قعدہ تشہد دورانے تشہد نگاہ کہاں ہونی چاہیے سجدے کی جگہ نہیں ہم مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے سجدے کی جگہ تشہد میں اپنی نظر انگشت شہادت اور اس کے اشارے کی طرف رکھیں ٹھیک ہے تشہد میں نظر کہاں ہونی چاہیے انگلی کی طرف ہونی چاہیے دلیل کیا حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ آپ کی نظر آپ کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی یعنی جب آپ بیٹھتے ہوتے تھے تو انگلی پر نظر ہوتی تھی نہ سجدے کی جگہ پر اور نہ ہی اس سے آگے کہنے کو یہ چھوٹی سی بات لیکن کر کے دیکھئے نماز کی خوشیو پر فرق پڑے گا نماز خود ہی بہتر ہو جائے گی جب آپ سنتوں پر عمل شروع کریں گے کیونکہ ہر ایک کی پیچھی کچھ حکمت ہے تو آخری قادہ تشہد اس آخری قادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ حضرت ابو حمید سائدی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے یعنی جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد بغیرہ کے لئے بیٹھتے تو اپنا بائیں پاؤں بائیں پاؤں جب میں بائیں پاؤں بولو تو اپنے بائیں پاؤں کو ہلائیں اور سوچیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے دائیں پندلی ہاتھ رکھیں اپنی دائیں پندلی پہ جی بیٹھیں تشہد میں آپ کو پتہ ویسے بیلم حاصل کرنے کے لئے جو صحیح پوزیشن ہے بیٹھنے کی وہ حضرت جبریل کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے تشہد کی طرح بیٹھنا جی اب دیکھئے میں دوبارہ پڑھتی ہوں آپ سوچئے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنے بائیں جانب کے کولے پر بیٹھتے کولے پہ بیٹھیں ہپ پہ بیٹھیں ٹھیک ہے پھر تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے تورک اور یہ سنت ہے ہر مسلمان کو آخری قادے میں تورک ضرور کرنا چاہئے یعنی پاؤں پہ نہیں بیٹھنا چاہئے کولے پہ بیٹھنا چاہئے درمیانی تشہد میں آپ کہاں بیٹھتے مڑے وہ پاؤں کے اوپر بیٹھتے اور آخری تشہد میں کولے کو زمین پر رکھ کے بیٹھتے عام طور پر عورتیں تو یہ سنت پوری کرتی ہے یعنی کولے پہ بیٹھنے والی لیکن مرد حضرات کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کا ذرا سا بیلنس خراب ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کدھر کو جھگ جاتے ہیں اور اگر آپ کا جسم بھاری ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اور بھی گرنے والی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں کہ آپ ہاتھ رکھ کے پھر اپنے آپ کو سنبھالیں ہاتھ آپ کا کہاں ہوگا گھٹنے پری ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا آپ نے فرمائی یہ تو یہودیوں کی طرح نماز ہے ایک کیرلیس ایٹیٹوٹ بھی ہے نا اب آپ دیکھیں کہ تورک کے تین طریقے ہیں تورک کے تین طریقے ہیں نمبر ایک جو پہلے آپ نے سیکھا کہ بائیں پاؤں کو موڑ کے اس پر بیٹھنا نمبر دو کولے پر بیٹھنا پاؤں کھڑا رکھنا پہلے میں بھی پاؤں کھڑا رکھنا تیسرا طریقہ یہ بھی سنت سے ملتا ہے کہ دونوں پاؤں کو نکال لینا کھڑا رکھنے کے بجے دونوں پاؤں نکال دینا حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پندلی کے درمیان میں کر لیتے اور دائیں پاؤں بچھا لیتے تھے کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ دائیں پاؤں بھی کس طرح کرتے تھے بچھا لیتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تورک پہ تین طریقوں سے ہوتا تھا پہلا طریقہ جس میں دائیں پاؤں کھڑا اور بائیں پاؤں پر بیٹھے دوسرا طریقہ جس میں دائیں پاؤں کھڑا اور بائیں کھولے پر بیٹھے تیسرا طریقہ جس میں دائیں پاؤں اور بائیں پاؤں دونوں ہی بچھے ہوئے اور کھولے پر بیٹھے ہوئے جب آپ اس قادے میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں یعنی آخری قادے میں جس طرح دوسری رکت پڑھ کر آپ نے قادے میں پڑھی تھی عرفِ سبابابی بدستور کریں اتحیات ختم کر کے مدرجہ ذل دروشری پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی ازواجہ و ذریتہ کما صلی تعالی آلی ابراہیم و بارک علی محمد و علی ازواجہ و ذریتہ کما بارک تعالی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید بخاری کی لئے بات کبھی پڑھا ہے دوسرے والا تکلیف بھی ہوتی ہے نا نئے نئے کام کرنے ورائٹی اچھی ہوتی ہے چیزوں میں شو اس میں ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا کیا روز سوچنا کہ آج کپڑے کون سے پہنو کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں ماری کے سامنے سیلیکشن میں جوتا کون سا ہو پھر پرس کون سا لیا جائے کیوں چینج کرتے ہیں ایک ہی کیوں نہیں اٹھا کر روز پہن لیتے چینج اچھا لگتا ہے تو صرف دنیا کے کاموں میں نماز کے مختلف عذکار میں بھی چینج اچھا لگے گا آپ کو لیکن ہم دنیا کے کام کرتے ہوئے چینج میں وقت لگانے کو کوئی برا نہیں مانتے تکلیف اٹھانے کو این سعادت سمجھتے ہیں لیکن اگر ہم واقعی سوچے نہ کہ اچھا آج دروشی کونسا پڑھنا ہے تو ہم گھبرا اٹھے گئے اور نماز لمبی ہو جائے گی جلدی کرو اس لئے ہماری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں کیونکہ ہم نے بچپن سے جو سیغہ رٹا ہے بس وہ رٹا رٹایا دو یا تین سانسوں میں سب پورا ہو جاتا ہے ترجمہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تُو نے آلِ ابراہیم پر رحمت فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تُو نے آلِ ابراہیم پر برکت فرمائی بے شک تُو تعریف والا اور بزرگی والا ہے نوٹ کسی بھی صحیح روایت میں دروش شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے اور آپ کا پسندیدہ درود کون سا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کئی سالوں سے پڑھے ذرا سٹون میں جی سیدنا یا مولانا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کسی صحیح حدیث میں یہ دونوں لفظ نہیں ہے ایسا نہیں کہ یہ لفظ بولنا غلط ہے اگرچہ آپ نے اپنے لئے سیدنا پسند نہیں کیا لیکن لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں لیکن کسی صحیح حدیث میں ایسا آیا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا تھا جب اس میں یہ الفاظ نہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے راجح کا کیا منہ اس کو ترجیح دی جائے گی دیکھیں جب آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ آتی ہے تو عموماً آپ اس کو عقل پر پرکتے ہیں کہ لفظی معنی میں تو کوئی غلطی نہیں کوئی غلطی نہیں ٹھیکہ لے لیتے ہیں لیکن پھر آپ کے سامنے اس سے بہتر بات آتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ یوز نہیں کیا اچھا پہلے کا جواز ضرور ہے یعنی اگر وہ اس کتاب میں لکھا ہوا یا یہاں بولا ہوا اس کا جواز موجود ہے لیکن جواز کے باوجود کیوں چھوڑیں گے کیوں چھوڑیں گے جواز کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اپنے لئے پسند نہیں گئے تو ہم کیوں ہم اپنے آپ کو آپ کا متبع رکھیں گے ٹھیک ہے نا تو متبع اور محب ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں بھی اسی چیز سے محبت ہو جس سے آپ کو محبت ہے ہم بھی وہی کریں جو آپ کرتے تھے کم از کم نیت اور ارادے میں تو شامل کر لیں اس وقت ہم یہ نہیں رہیں گے تو اس میں کیا خرابی ہے یہ خرابی نہ بھی ہو چوائز کی بات ہے نا یہ محبت کی بات ہے تو جب تک آپ سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اطاعت کا حق بھی ادا نہیں ہوتا محبت اقل کے تابع ہوتی ہے محبت اقل کے تابع نہیں ہوتی تو اگر ہمیں ابتدا میں ایک چیز اقل سے ٹھیک بھی لگ رہی ہو لیکن سنت اس کے برقس آ جائے تو ایک لمحہ نہیں دیر کرنی چاہیے سنت کی طرف پلٹتے ہوئے کیونکہ ایک آپ کی چوائز ہے اور ایک ہماری چوائز ہے تو ہمیں اپنی چوائز قربان کرنی ہے آپ کی چوائز پر امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کہ الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمائیا تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہوں اور تیری امت میں سے جو تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے میں اس پر دس بار سلام بھیجتا ہوں آپ تو کسی کو سلام کرتے ہیں ایک بار اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر دس بار سلام بھیجتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے جس سے عام طور پر لوگ محروم رہ جاتے ہیں اسے تو روز ہی پڑھنا چاہیے لیکن جمعہ کا دن خاص طور پر درود شریف کے پڑھنے کا دن ہے اچھا آپ کیوں خوش ہو رہے تھے یہ حدیث سناتے ہوئے اس کی کیا وجہ ہے سوچئے آپ کے دل پر کیا گزری جب یہ حدیث پڑھی کیا وجہ ہوگی اپنے امتیوں سے کتنی محبت تھی حالانکہ امتیوں میں ہم جیسے ناخلف لوگ بھی شامل تو یہ انکنڈیشنل محبت نہیں تھی جو کل میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ لوگوں سے انکنڈیشنل غیر مشروط محبت کرنا شروع کریں جب ہمیں یہ پتا چلے کہ فلان کو یہ کچھ مل رہا ہے تو ہمارے دل کی حالت یہ ہوتی اگر ہمیں کو یہ آکے بتائے کہ فلان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اور ایسا انعام مل رہا ہے یا ملنے والا ہے یا ملے گا تو ہمارے دل کا عالم کیا ہوگا ہم انعام چاہیں گے یا کچھ اور بھی چاہیں گے ہاں بورن جیلس ہونے لگتے ہیں میں نے کسی کا قول پڑھا تھا کہ دوست کی تکلیف پر دکھی ہونا آسان ہے دوست کی خوشی پر خوش ہونا مشکل ہے سمجھ میں آئیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہوں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اور اپنی امت کے لیے اتنی تڑپ اور اتنی محبت اور اتنی شفقت وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفِ الرَّحِيمِ اس کا حق تو مدائی نہیں کر سکتے اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات صحابہ کو بتا رہے تھے تو اس وقت آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے آپ کس بات پر خوش ہو رہے تھے لوگوں کو ملنے والی خیر پر یہ سنت ہے یہ سنت ہے کیا کہ جب دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچے تو ہم کیا کیا کریں دل سے خوش ہوا کریں دل میں ملال نہ رکھا کریں یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کسی کو کوئی بھلی چیز مل گئی آپ کو اپنا حصہ مل رہا ہے آپ کو کیوں پریشانی ہے ہم اپنا حصہ بھول جاتے ہیں اور جو دوسروں کو مل رہا ہے اس پہ تکلیف اٹھانے لگ جاتے ہیں یہی تو شح یہی تو بخل ایسے لوگ جن کے اندر بخل ہو وہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں جس کا دل بڑا ہوگا دوسروں کی خوشی پہ دوسروں کی کامیابی پر وہ خوش ہو رہا ہوگا تو وہی خوش رہ سکتا نا یہی خوش ہونے کا راز ہے ہمارے بہت سے غم گھٹن رنج تکلیفیں پریشانیاں اسی بات پر تو مبنی ہے کہ ہم کسی کو ملنے والی خیر اور بھلائی پر خوش ہو نہیں سکتے ہمیں کیوں نہ ملی اور صرف ہمارے لی کیوں نہیں ایک خاتون کو کسی سے بہت تکلیف فہنچی بہت دکھی تھے انہوں نے کسی سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ تم اس شخص کے لیے استغفار کرو اور ایسا کرنے سے ان کی اپنی کیفیت بھی درست ہوئی اور حالات بھی بدل گئے اب آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف اس غم کو لے کے اس ناسور اور زخم کو لے کے بس اپنے آپ کو عذیت دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں اور ایک یہ کہ دل بڑا کریں ماف کریں اس کے لیے بھی استغفار کریں اور اپنا وہ جو کہتے ہیں نا تصدق تو بے ارضی اللہ میں نے اپنی عزت بھی صدقہ کر دی کہ جس نے مجھے کوئی دکھ تکلیف دی میں نے اس کو بھی ماف کیا آپ دیکھیں کہ آپ کا دل ایک دم تھنڈا ہو جائے گا آپ سکون میں آ جائیں گے اور جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ کے دوسروں کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے آپ دوسروں سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور یاد رکھئے کوئی اصلاح کا کام تنہا نہیں ہو سکتا اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے اس کے لیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ ضروری ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے بہت کچھ کر جائیں گے یا دوسروں سے بگاڑ کے بھی ان کا کچھ نقصان نہیں وہ سخت نقصان میں میں سمجھتے ہیں قرآن نے کیسے فطرت کے اصول سکھایا جو ہماری واقعی ضرورت ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالسَّبْرِ بِالسَّبْرِ یہ جو انہوں نے کیا اس خاتون کے ساتھ وہ کیا تھا وَتَوَاسَوْ بِالسَّبْرِ کا اصول طریقہ سکھایا اور ہم جیسے کے پاس کوئی آئے کوئی مسئلہ لے کے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تمہارے پر تو باقی بڑا ظلم ہو تم ایسے کرو تم ایسے بدلہ لو تم ایسے انتقام لو اب انتقام کی آگ میں جل جل کے حالات کیا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں سمرتا مزید بگاڑ تو ہو سکتا لیکن سوار نہیں ہو سکتا دیکھیں ہمیں سب کو ایک دوسرے کو تھامنا چاہیے نئی باتیں سکھانے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نکالنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے جب تک ہم یہ مسنون طریقہ اختیار نہیں کریں گے اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا مثلا آپ سب آج کل بڑی فکر میں ہیں کہ نماز کیسے پڑھے اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہمیں نہیں سمجھا رہی ہیں ہم کنفیوز ہو رہے ہیں ہم پاؤں کہاں رکھیں ہم ٹانگ کہاں رکھیں ہم کھڑے کیسے ہوں ہاتھ کہاں رکھیں ایک آسان طریقہ بتاؤں ہر شخص دوسرے کی مدد کریں آپ میں سے جیسے خاص طور پر جو ہوسٹل میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں پیرنگ کر لیں اپنے جیسے بھی ہر دو دو لوگ گروپ ہو جائیں ایک پڑے اور دوسرے کو تم جائزہ لو میں نے کہاں غلطی کی مجھے بتاؤ پھر دوسرا پڑے اور پہلا بتائے چاہے دو نفل الگ سے ہی پڑھ کے تو اپنا ٹیسٹ کر لیں اچھا میں پڑھتی ہوں تم مجھے دیکھتی جاؤں میں نے غلطی کہاں کی کیونکہ بعض وقت خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا وہ ہاتھ ہم نے کہاں رکھ دیئے یا کونسی چیز مثلا میں ہاتھ رکھتی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا مجھے یہ انگوٹھا اوپر اٹھا رہتا تھا تو کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ یہ انگوٹھا کیوں آپ اٹھا کے رکھتی ہیں وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اٹھا ہوا ہے تو وہ چیز جو ہم خود نہیں دیکھتے اپنی وہ دوسرا دیکھ کے ہمیں بتا سکتا ہے الہی کہ ہم میں کرٹیسزم لینے کا حوصلہ ہو جو ہونا چاہیے اپنی اصلاح کے لئے سیج میں جب بچوں کو ذرا ہوش آجا اور ان کے وال کٹوانے پڑے تو بلکل اسی طرح ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ٹرمنگ کرانا ہم ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو لا مساس don't touch مجھے دیکھو بھی نہ مجھے کہو بھی نہ mind your own business مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تم کون ہو یہ کہنے والے نہیں آپ نے اس کے بلکل الٹ چلنا ہے نیا باب کھولنا ہے اور وہ کیا دیکھو مجھے بتاؤ مجھے سکھاؤ مجھے میری صفائی کرو کیا تیار ہے اس کے لئے خود کو پیش کر دیں آپ دیکھیں آپ میں کتنی جرت آئے گی کتنا confidence آپ میں آئے گا جتنا ہم ڈرڈر کے رہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھپائے چلے جاتے ہیں چھپائے چلے جاتے ہیں اتنے ہی پھر confidence lose کرتے چلے جاتے ہیں کھولیں خود کو کھولیں offer کریں خود کو پوچھیں اور کوئی بتائے تو برا نہ منائیں شکر گزار ہوں اس کے آپ دیکھیں آپ اتنا اچھا فیل کریں گے آپ ایک دم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے close ہوں گے اتنا کچھ سیکھ سکیں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک دن ایک کے ساتھ پیر بنا پھر وہ پیر بدل دیں پھر دوسرے دن دوسرے پھر دیکھیں کہ مختلف لوگ کس طرح دیکھتے اور سوچتے ہیں اتنی زبردست learning ہوگی اتنی زبردست اصلاح ہوگی کہ میں دس پریزنٹیشنز آپ کو یہاں دوں نا دس دفعہ میں آپ کو یہاں پڑھوا کے دکھاؤں آپ کی نماز سے ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ closely ایک دوسرے کو watch کریں گے جو چیک کرنے والا کتاب لے کے بیٹھ جائے اور ایک ایک step پہ آپ چیک کرتے چلے جائیں اب یہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا نا اگر کوئی ایک دفعہ بتا دے گا نا اس سے کیا ہوگا وہ ذرے چوٹ تو ہمیں ٹھیک لگے گی کہ ہم اتنے fragile ہیں کہ جل ٹوٹ سکتے ہیں handle with care تو پھر وہ یہ ہے کہ تکلیف تو سخت ہوگی مگر اس لحظ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی چلیے آگے چلتے ہیں میں نے کتاب ختم کرنی کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ العزیز اب آپ پریشان ہو اب تو سب ٹھیک کریں گے جو کام نصیحت نہ کر سکی وہ ٹیسٹ کرے گا درود کے بعد کی دعائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قادے میں یوں دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجالی واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے اور پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں چار چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو اب آپ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تعلیم دی اور ہم بچپن سے جو رب جلنی رٹے ہوئے ہیں اس میں ایسے گم ہیں کہ آپ کی اس نصیحت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھئے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیہ والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے موت و حیات کے فتنہ اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کو سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے تو آپ کو بھی کیسے سکھائی جانی چاہیئے دعایں جس طرح تجوید کے باقی لیسن سکھائے جا رہے ہیں جیسے قرآن کی آیات آپ کو حفظ کرائی جا رہی ہیں مولمین کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعائیں بھی سکھائیں سکھانے کی ضرورت کیوں رہتی ہے کیونکہ ہم خود تو پھر سستی کر جاتے ہیں کوئی ہمیں کرا دے کھانا کہ لا دے تو ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ نماز میں مانگنے کے لئے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے اتحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں تو آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یا الٰہی بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور اس وقت واقعی سوچا کریں کہ میں آج دن میں کیا کیا غلطیاں کر کے آ رہی ہوں اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا پس اپنی جناب سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے اب آپ دیکھئے کہ ایک سے زائد دعائیں ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما عالنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ جو گناہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے تو ہی سچا معبود ہے کتنی خوبصورت دعا ہے یا اللہ جو گناہ میں پہلے کر چکی اور جو بعد میں کیے میں نے اور جو چھپ کے کیے اور جو ظاہر ہو گئے اور جو میں نے زیادتی کی اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی کچھ تو ایسے نا جو اپنے گناہ ہمیں یاد ہے یا ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو ان کو سوچ کے ہم معافی مانگتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود نظر بھی نہیں آتے جیسے ابھی ذکر ہوا نا کہ ایک دوسرے کی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں اپنی غلطیوں سے تو سب سے بڑھ کر تو ہماری غلطیاں کس کو نظر آتی ہوں گی اللہ پاک کو تو پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی میرے بارے میں وہ بھی معاف کر دے اور تو ہی آگے کرنے والا ہے یعنی اپنے قریب کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے یعنی اپنی بارگاہ سے یا پھر نیکیوں میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا یا پھر عزت اور مقام میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا تو ہی سچا معبود ہے یعنی ہر بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے نماز کا اختتام حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے اسلام علیکم ورحمت اللہ اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عبدالل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے اسلام علیکم ورحمت اللہ فرق ہو گیا یعنی دائیں طرف سلام میں برکاتہو کا اضافہ فرماتے چند مزید احکام نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ساں پر بچھی مار ڈالو یعنی ویسے تو یہ نا کہ قومو للہ قانتین ساکت سکوت خاموشی جم کے انسان نماز پڑے لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی اوپر عملہ آور ہونے لگی تو آپ کو نہیں نہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں کاٹتی تو کاٹیں میں تو نماز پڑھ رہی ہوں نہیں نماز کے اندر بھی اگر مار کے پھر نماز کنٹینیو کر رہے تو کر سکتے ہیں ہاں اگر بھاگ دوڑ کے مار رہے تو اس میں نہیں نمبر دو نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی یہ مسئلہ خواتین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ماں اپنے رویے سے بچوں کو نماز سے نفرت دلا دیتی ہیں وہ رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور ماں چپ کر کے کھڑی ہے اور ان کی طرف توجہ نہیں کر رہی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے نماز کو ایک خوفناک چیز سمجھ لیں وہ لا شعور میں بیٹھ جاتی ہے نا نماز سے گھبرات وہ بڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ پاتے تو اس میں کیا ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو خاموشی سے اس کو اٹھا کر نماز پڑھ لی جائے حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو لاس کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھی آپ کے کندوں پر تھی آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے جب سجدے سے فارغ ہوتے اسے پھر اٹھا لیتے یعنی جتنی دیر تک آپ کھڑے ہیں نا اگر اتنی دیر بھی بچہ ساتھ ہے نا تو اس کو چین آ جائے گا رکوع کے وقت آپ ساتھ چار پائی پہ اس کو لٹا دیں اور پھر سجدہ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ اٹھیں گے پھر اٹھا لیں تو وہ کچھ نہیں کہا چند دن کے بعد اس کو ویسے ہی پتا ہے پھر وہ آپ کو ویسے بھی چھوڑ دے گا اسے پتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو روز کا معمول ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے لیکن ہمارے ہم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور بچہ قریب بیعت کرتا ہے پکڑ لو پکڑ لو اس کو وہ دیکھو ماں کو نماز بھی پڑھنے دیرہ بچہ ماں کے کپڑے پکڑ کے کھینچ رہا اور وہ کھینچنے والا بچے کو کھینچ رہا ہے اور اس جنگ میں ایک عجیب منظر ہوتا ہے یہ سخت زیادتی کی بات ہے اور ناسمجھی کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے نہیں اپنے نمازوں کو اور نمازی کو حضرت حسن حسین قتاب نے پڑھا یہ نمازی کو نہیں لڑکی کو مرد ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹی بچی کو بھی اگر اٹھا کے کندے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھا سکتے ہیں لوگوں کو یعنی ایون امام کے طور پر تو ہمیں کیا مشکل ہے ہمارا کیا مقام اور درجہ ہے کہ ہم سمجھے کہ نہیں ہماری نماز نہیں ہوتی اور خاص طور پر ایسے ملکوں میں ایسی جگہوں پر جہاں آپ all alone ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچییں شادی کے بعد ایسی جگہوں پر باز وقت چلی جاتی جائیں ان کا پس کوئی help نہیں کوئی سپورٹ نہیں کوئی دوسرا بندہ بشر نہیں اب کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے خاص طور پر مغرب کی نماز اور آپ عام طور پر دیکھیں گے شیطان کی حرکت کہ مغرب کے وقت بچے بے وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں بعض وقت اور نماز کا وقت بھی اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ یا پھر نماز چھوڑیں تو یا بچہ چھوڑیں تو آپ دونوں ہی نہ چھوڑیں دونوں کو کٹھا کر لیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دردر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے یعنی یہ بے وجہ دیکھنا یعنی اگر اچانک سام بچوں نظر آگے تو وہ اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے یعنی یون کریں تو اسے حدت المقدور روکیں مقدور کا کا مطلب قدرت بھر جتنی طاقت کیونکہ اس وقت شیطان موں میں داخل ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جمائی کے وقت ہا ہا نہ کہو یعنی جمائی کے ساتھ آواز نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے بعض لوگ ہوتا ہے جمائی لیتے ہوتے آخر میں اوہ کی آواز نکالتے ہیں یہ آواز پھر شیطان کو خوش کرنے والی یہ نہیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نماز کی حالت میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے یعنی خاص طور پر آسمان کی طرف مت دیکھیں نماز میں ورنہ ان کے نگاہیں اچک لی جائیں گی یعنی عدب کے خلاف ہے ہمیں اللہ کے سامنے عدب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ادھر در دیکھنا یا آسمان کو دیکھنا جو ہے درست نہیں اس وقت بھی بہتر یہی ہے کہ نیچے ہی دیکھیں ویسے اگر آپ آسمان کو دیکھ کے آپ کے دل میں دعا رہی ہے نماز کے علاوہ تو آپ مانگ لیں کوئی بات نہیں رب کو پکاریں اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْحِكَ فِي السَّمَائِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا تو اس میں عام حالات میں دیکھنے مہرج نہیں حضرت صاحب نے معاویہ کے ساتھ مقصورہ میں جمع پڑھا علاقے کا نام ہے جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی حضرت معاویہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو دوسری نماز کی ساتھ نہ ملا ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو یعنی یہ نہیں جہاں آپ نے فرض پڑے ہیں وہی پر آپ سلام پھیر کے سٹریٹ کھڑے ہو کے سنت شروع کر دیں ایسا نہ کریں کلام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو بلا کے باتیں شروع کریں اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر اذکار کوئی تسبیح جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر تین دفعہ آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الہ یعنی تھوڑا سا وقفہ دیکھیں پھر آپ شروع کریں یا پھر ذرا سا آگے پیچھے کو ہٹ جائیں یہ کیوں why change اب دیکھیں کہ یہ بھی تو سکتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا اچھا ساری یہ چیزیں ریٹ لو اور کرسی پہ بیٹھ جو اور اول آخر ساری پڑھ کے اٹھ جاؤ بزاتے خود نماز دیکھیں مسلسل change کا نام ہے کھڑے ہو رکو کرو نیچے جاؤ پھر اوپر آؤ پھر بیٹھو پھر یعنی مسلسل change حرکت تبدیلی کیونکہ تبدیلی سے انسان کی concentration زیادہ بہتر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے مناجات کا کیا معنی ہوتا ہے سرگوشیاں نجوہ سے ہے یہ لفظ اس لئے اسے چاہیے کہ داہنی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے یعنی اگر نماز میں کوئی ایسی ضرورت پیش آئی گئی اب آپ کہیں گے کہ ٹیشو میں کیوں نہ تھوکے یا کوئی رمال میں ان لوگوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھی تب انہیں کوئی تو حل بتانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوش اس نماز میں اونگے اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے خصوصاً تحجد کے وقت اور رات کی نماز میں جو کوئی نیند میں نماز پڑے گا تو اس کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بددعا دے رہا ہے تو بعض وقت واقعی ایسے ہوتا ہے کہ بولتے بولتے سو جائیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کی موں سے بلکل الٹ باتیں نکلنا شروع جاتی ہیں یا بات الٹ سمجھ میں آنے لگتی ہے تو نماز مدھوشی میں پڑی جانے والی چیز نہیں ہوش و حواس میں پڑی جانے والی چیز ہے اسی لیے بے ہوش شخص سے نماز جو ہے اٹھا لی گئی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے پھر قوموا للہ قاندین آیت نازلی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہو اور بات کرنا منع ہو گیا اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دے گا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سلام کا جواب دینا بھی کتنا ضروری ہے بعض لوگ تو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پاس سے گزر کے انجان ہو جاتے ہیں اس میں ایک بڑی حکمت کی بات ہے آج الحمدللہ آپ میں سے بہت سوں کا مسئلہ حل ہوا ہوگا کٹھے کٹھے رہتے ہیں نا اور ہم نے ذکر کے بارے میں پڑھ لیا آپ ذکر کو بھی دل چاہتا ہے اور پھر لوگ بھی آمنے سامنے آ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں کبھی آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں کبھی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور پھر جب ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو وہ بھی گلٹی محسوس کرتے ہیں ہوتا نا تو اس کا حل کیا ہے ہاتھ کے اشارے سے کرو اور اپنا ذکر نہ چھوڑو تلاوت نہ چھوڑو پڑھائی نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی کیوں اہمیت ہے آپ یقین مانیے کہ جب کوئی آپ کے پاس سے نگاہیں چرا کے گزرتا ہے یا دیکھ کے انجان بنتا ہے آپ پہ کیا گزرتی آپ اسے کتنے لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کے نگاہیں پھیر لے کوئی آپ کو دیکھ کے رستہ بدل دے کوئی آپ کو دیکھ کے انجان بن جائے کیسا لگتا ہے انسٹ بھی محسوس ہوتی ہے اس شخص کے بارے میں آپ کے خیالات کیسے رہتے ہیں کوئی شخص جو ایسا کر کے گزرے کیسا لگتا ہے تو اتنے بھی منرز نہیں اس کو اتنا بھی عدد نہیں اس کو اتنا بھی اخلاق نہیں اس کو کسی مسلمان کا حق نہیں پتا لیکن وہ بچارہ کیوں ایسے کر رہا ہوتا ہے بعض وقت وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یہ غور و فکر فرمارا ہوتا ہے ہم حسنِ زن کے ساتھ اس کو مارجن دے سکتے ہیں لیکن ہر وقت اتنے حسنِ زن بھی کہاں سے لائیں ہوئی تو ایک مسئلہ ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کسی کے پاس سے بھی گزریں مثلاً آپ کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں اب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کی باتیں چھوڑ کے اس کے سلام جوا کر لیں یعنی کئی لوگ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ان کو کوئی پروانی کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ آئیں گے باتیں چھوڑائیں گے اور آپ سے ہاتھ ملائیں گے یہ گلے پھی ملنا شروع ہو جائیں گے اور چاہے آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہو وہ اپنی محبتوں کے ظاہر کر کر چلیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر ایک آلٹرنیٹ دے دیا گیا ہے اور وہ کیا ہے کوئی بات کر رہا ہو آپ گزریں بس صرف ایک جیسٹر شو کرنا ہے آپ کو جی ہاں کہ آئی کھیر فور یو میں تمہیں بھولا ہوا نہیں ہوں میں تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا بس صرف ہلکا سا ہاتھ اٹھا دیں ہلکا سا اسمائل دے دیں ہاتھ اٹھا دیں کافی ہے انہف اگر ہاتھ بھی بیزی ہے تو آپ سارے ہلا دیں جیسٹر ضرور شو کریں اس سے آپ دیکھیں گے کہ شیطان کو موقع نہیں ملے گا بدگمانیاں ڈالنے کا تعلقات خراب کرنے کا عموماً ایک دوسرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے ہم اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ ایک دوسرے کو پکڑنا وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِسَبْرِ اور آپ یہ کہیں نہیں کوئی بات نہیں مجھ سے تو نہیں ہوتا نہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر اس کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے آپ مصیبت سے بچ نہیں سکتے اگر آپ نے یہ نہ کیا اس کے کرنے کے لیے آپ کو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانی اس کام کے کرنے کے لیے کس کام کے کرنے کے لیے عمر بِالْمَعْرُوفِ اور نَيَّنِ الْمُنْكَرِ کے لیے اصلاح کے لیے وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِسَبْرِ کے لیے ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے ایک دوسرے کی اور پھر الٹیمیٹلی اپنی بھلائی کے لیے آپ کو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے زمین ہموار کرنی ہے جب تک زمین ہموار نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا بیج نہیں اندر جائے گا اصلاح کا اور وہ کہاں سے شروع ہوگی سلام مصروف ہے آپ بہت کہاں سے کریں سلام اسمائل ہاتھ سے اشارے سے کیا حکم ہے مجلس تھسی بھی بھری ہو کوئی جگہ نہ ہو تو آنے والے کے لیے کیا کرو ہل جاؤ کیوں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ایکشری پتہ کیا ہوتا ہے ہم ذرا سا بھی دین کی طرف جب آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم موتبر ہونے لگتے ہیں پھر ہم اپنے گرد خال چڑھانے لگتے ہیں پھر ہم کسی کو راہ نہیں دیتے اس میں پھر لوگ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں ہم لوگوں کو راہ نہیں دیتے لوگ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے دین کا نقصان نہیں ہوتا ہم سب کو سوچنا چاہیے اب دیکھیں پھر ہم کتنی خوشفہمی مبتلا ہوتے ہیں ہم تو اتنا اصلاح کا کام کر رہے ہیں ہم تو اتنا دین کی خدمت کر رہے ہیں بھر کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں جب لوگ آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے یعنی بات کرتے ہوئے بھی ججکتے ہیں تو یہ ججک نہیں ہونی چاہیے یہ خال اتار دیں سب یہ ہمارے فائدے میں اور یہ خال لوگ بنتے ہیں ہمارے اردگرد بہت امپورٹس دیں کہ بے جا کی تعریفیں کر کے ہمارے احسان مند ہو کے یہ دشمنی ہے یہ دین کا کام کرنے والوں سے دشمنی ہے کہ جا بے جا ان کی تعریفیں کر کے خوش آمد کر کے ان کو سپر نیچنل بنا کے اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ بھی کسی وقت اپنی غلطی دیکھ سکیں اور کسی وقت اپنی کمیوں کا اطراف کر لیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں جیسے حدیث ہیں کہ فرشتے اس بندے پہ حیرت کرتے ہیں تاجب کرتے ہیں کہ جو کسی کے پاس سے گزرے اور پھر اس کو سلام نہ کریں یہ کیا ہوا کیونکہ فرشتے ایسا نہیں کرتے نا تحییت ہم فیہا سلام ٹھیک ہے کوئی دور ہے نہیں آپ کی آواز پہنچ رہی نہیں آپ ہاتھ ملا یعنی کہ ہم دوسری ایکسٹریم پہ پھر پہنچ جاتے ہیں ہر وقت ہاتھ ہی ملانا چاہتے ہیں ہر وقت گلے ہی ملنا چاہتے ہیں یہ بھی ایکسٹریم ہے بھی روز ملتے ہو کسی ہاتھ روز ملانا چاہتے ہو کیوں روز گلے لگنا چاہتے ہو وقت زائے کرنا ہے یہ بھی یہ بھی ایکسٹریم ہے رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہو لے کے نماز لیٹ کر آتے ہو یہ دوسری انتہا ہے اتدال اچھا ہے کہ انسان سمائل پاس کر دے ہاتھ سے اشارہ کر دے اور اپنا کام کرتا چلا جائے ورنہ دوسروں کے لئے کام کرنا بھی تو دوبر ہو جاتا ہم دوسروں کے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتے یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ آپ سلام کرتے رہے اور پھر وہ جواب ہی نہیں دیتے یہاں آپ دیکھئے اس حدیث کو میں نے اسی لئے تو چھیڑا کہ نماز میں بھی کیا حکم ہے کہ اگر کوئی سلام کر بیٹھا اول تو یہ کہ آیا کوئی دیکھ رہا نماز پڑھا تو نہ کرے تاکہ اس کی نماز وہ خلل نہ ہو لیکن اگر اس نے کر دیا ہے تو جواب لازم ہے اب دیکھئے یہ سب تکبر کی علامت ہم مانے یا نہ مانے یہ تکبر کی علامتیں ہیں اور اگر ان کی اصلاح نہ کی تو اپنا ہی نقصان ہے یہاں فیض نفل کا کچھ نہیں بتایا ہوا ہاتھ کا اشارہ یعنی اس حد تک اجازت ہے اب یہ نہیں کہ آپ این سہن کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں ہارا آنے جانے والے کو ویف کرنا شروع گھر والے پریشان ہو جائیں کہ یہ ایک نئی نماز ہے اسی لئے حکم کیا ہے کہاں پڑے نماز اندر چلے جائیں یا پھر مسجد میں تو سب ایک ہی کام کر رہے ہوں گے وہاں تو ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ آپ دیکھیں کہ خود بخود کہاں پہنچیں گے خود ہی لیمیٹڈ ہو جائے گا سرکل جب آپ بیسک سنتوں پر عمل کر لیں گے یعنی مرد جماعت سے پڑھ رہے ہوں گے اور جو خواتین ہیں وہ گھر کے اندر پڑھ رہی ہوں گی تو سلام دعا کے سلسلے خود ہی کم ہو جائیں گے لیکن اللہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو بھی گیا تو اگر ایک حاصل کر لیا تو اس کی رخصت یا گنجائش کی صورت موجود ہے بعض وقت ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بعض وقت کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اب گھر میں ایک شخص آیا تو گھر میں آنے والے کو کیا حکم ہے سلام کر رہا اب آپ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ اشارے سے یعنی صرف یہ بتانے کہ ہاں میں نے سن لیا ہے تمہاری بات جواب دینا لازم ہے اس خوال سے باہرانا ضروری ہے آپ دیکھئے کہ جب آپ سمائل کر کے السلام علیکم بول دیتے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اچھا ایکسکیوز می جب کوئی ایکسکیوز می آپ کو کہتا ہے تو آپ در نہیں جاتے مجھے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی ایکسکیوز می تو مجھے دکھتا پتہ نہیں اب اس کو کیا ہوا ہے جو ایکسکیوز کر رہا ہے پہلے سے اس نے کوئی وار کرنا ہے مجھ پہ جس کے لئے پہلے سے معافی چاہ رہا ہے لیکن جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں کتنا فرق ہے دونوں جملوں میں اس حدیث سے یہ حکم بالکل نہیں نکل رہا کہ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہم دونڈا کر اس کو جا کے سلام بولنا شروع کر دیں یہ حکم اس میں بالکل نہیں ہے اور نہ ہی اس سے یہ حکم نکالا جائے یہ صرف ایک رخصت یا جواز کی شکل ہے کہ اگر ضرورتاں ایسا کرنا پڑے تو اجازت ہے اچھا اس میں آپ دیکھئے کہ یہ اس کی ضرورت زیادہ تر کس کو پیش آئے گی عورتوں کو کیوں کیونکہ وہ گھر کا ایک مرکز ہے ان کی جو پریزنس کا احساس ہے گھر والوں کو شوہر کو بچوں کو وہ سب اسی پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ آپ ساری نمازیں چھوڑ کے پھر سارا وقت انہی کے پاس بیٹھیں اور ایک یہ کہ آپ اپنی نمازیں بھی جاری رکھیں اور رخصت سے فائدہ اٹھا کے ان کو پریزنس کا احساس بھی دلاتے رہیں اصل میں یہ دین کی خوبصورتی ہے یہ دین کی وسط ہے یہ دین کا پریکٹیکل ہونا ہے قابل عمل ہونا ہے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو باز وقت کھانے کے وقفے میں چھوٹ چھوٹی بات کی جا سکتی ہے بہت باتیں زیادہ تو منع ہیں لیکن چھوٹ چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں اور اس میں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہاتھ سے یہ جواب دیئے جا سکتا ہے طویل باتیں منع ہیں کیوں طویل باتیں منع ہیں کھانے کے دوران ایک تو کھانا طویل بہت ہو جاتا ہے اس میں وقت حرج ہوتا ہے دوسرے ریجسٹر سسٹم پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ آپ پورے الیٹ ہوتے ہیں دماغ آپ کا کئی اور ہوتا ہے تیسرے سانس کی نالی میں جا سکتا ہے چوتھے وہ بھول جاتا ہے کہ کتنا کھا چکے پانچویں دیکھئے پانچویں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں ہیں یا آپ کو مزید کوئی کام ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بہت ڈیلیز ہو جاتی ہیں پھر عام طور پر قسٹ بھی موجود ہے السلام علیکم نام کی وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرك و نتوب إليک نشہد اللہ